اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سینڈویچ کی ریسیپی یہ بہتی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور اس کو بنانا بہت آسان ہے آپ اس کو فٹا فٹ سے بریک فاشٹ میں بنا سکتے ہیں اور یہ بہتی زیادہ جلدی بن جاتا ہے تو چلیے مزیدار سینڈویچ بنانا شروع کرتے ہیں سینڈویچ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر تین بریٹ کے سلائسز لیے ہیں اور اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اگر آپ کو سینڈویچ زیادہ بنانے ہیں تو آپ بریٹ کی سلائسز زیادہ لے سکتے ہیں اب ہم اس کو چاروں طرف سے اس طریقے سے کٹ کر لیں گے تو ہم نے یہاں پر بریٹ کے ایزیج کو اس طریقے سے الگ کر لیے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر تھوڑی سفدیاں لے لیں گے ہم نے یہاں پر ایک ٹرماتر لیا ہے اس کو ہم نے چوپ کر لیا اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر تھوڑا سہرہ دھنیا لیا ہے ساتھ میں ہم نے ایک پیاز لیا اس کو بھی ہم نے چوپ کر لیا ہے کے بعد ہم نے یہاں پر ایک شملہ میچ لیا اس کو بھی ہم نے چوپ کر لیا ہے آپ کو جو بھی سبزیاں پسند ہو آپ اس سینڈوچ میں شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایک مکسنگ باؤ لے لیں گے اور اس میں تین انڈے شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں انڈے زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون سولٹ ایٹ کر دیں گے سولٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ لیجئے گا اور اب ہم اس میں ہاف ٹیسپون ریڈ چلی پاوڈر ایٹ کر دیں گے اگر آپ اس میں ریڈ چلی پاوڈر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بلیک پیپر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم اس میں چوب کی ہوئے ٹماتر ایٹ کر دیں گے اور ساتھ میں ایٹ کر دیں گے چوب کی ہوئی شملا میرچ اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چوب کی ہوئی پیاز اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب آپ اس طریقے سے سینڈوچ بنائیں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا تو ہم نے یہاں پر سالی سبزیوں کو انڈے میں اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں چوب کیا ہوا حردھنیا ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں سینڈوچ کا مکچر تیار ہے اب ہم بنانا شروع کریں گے ہم نے یہاں پر ایک ڈوسا توا لے لیا ہے اب ہم اس کو میڈیا میٹ پر گرم کریں گے اور اس پر تھوڑا سا اویل ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم توے پر بریڈ کے ایجیز رکھ دیں گے میں نے یہاں پر بریڈ کے دو ایجیز رکھے ہیں آپ چاہیں تو ایک ایک کر کے بھی بنا سکتے ہیں اور اب ہم اس میں انڈے کا مکس کر ایٹ کر دیں گے سینڈوچ کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر پکائیں گے ہائی فلیم پر نہیں پکائیں گے نہیں تو یہ جل جائیں گے ہم نے یہاں پر مکشر کو ایجیز میں اچھے سے فل کر دیا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں گریٹ کی ہوئی موزیلیلا چیز ایٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو چیز کی جنگہ پنیر بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر دونوں ایجیز میں چیز کو اچھے سے فل کر دیے اس کے بعد ہم بریڈ کے سلائسیز اس کے اوپر رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس پیچولا سے اس کو اچھے سے پریس کر دیں گے اور پھر اس کے اوپر انڈے کا مکشر ایٹ کر دیں گے یہ سینڈوچ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے جب آپ اس طریقے سے بناتے ہیں ہمیں سینڈوچ کو میڈیم ٹو لو فلم پر ہی پکانا ہے اور پھر سے اس پیچولا سے اچھے سے پریس کر دیں گے آپ دیکھیں گے سینڈوچ ایک سائٹ سے اچھے سے کک ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ٹرن کر لیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ان کو اچھے سے کک کر لیں گے اور ان کو پھر سے پریس کر لیں گے یہ سینڈوچ بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے کور کر دیں گے جو موزریلا چیزیں وہ اچھے سے منٹ ہو جائے سینڈوچ میں ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد ہم کور کو ہٹا دیں گے آپ دیکھیں گے ہمارے سینڈوچ بن کر تیاریں بہت زیادہ ٹیسٹی بنیں گے پوائنٹ پر ہم گیس کو بن کر دیں گے اور انہیں ایک پلیٹ میں کر لیں گے تو یہ لیجئے ہمارے سینڈوچ بن کر تیاریں اب ہم ان کو ٹرائنگل شیپ میں کٹ کر لیں گے آپ کو جیسا پسند ہو آپ بیسے کٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے سینڈوچ ایک دم پرفیکٹ بنیں بہت زیادہ مزے کے بنیں جب آپ اس طرح سے سینڈوچ بنائیں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنیں گے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تھانکس فور وچیں